ڈراما سیریل تیری چھاؤں میں کی آنے والی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ودیمہ سالار سے کہتی ہے کہ تم سے مل کر تو میں تم سے ملی ہوں اور وہ انتہائی ڈر جاتی ہے اور رو پڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بہت کچھ کھو چکی ہوں تمہیں اب میں کھونا نہیں جاتی اب اس کے دل میں مزفر صاحب کا ڈر مزید بھڑ گیا ہے لیکن سالار سے شادی کے بعد اسے اصل زندگی کا تو پتا چلا ہے مزفر صاحب کی قید نے تو ودیمہ کو ایک قیدی بنا رکھا تھا کہتی ہے کہ ڈر لگتا ہے مجھے میں نے بہت کچھ کھویا ہے اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھو سکتی یہ بات سن کر سالار اس سے وعدہ کرتا ہے کہ کبھی بھی وہ اس کی زندگی سے دور نہیں ہوگا نہیں اس پر کوئی مصیبت آنے دے گا دوسری طرف نویت کا اور ودیمہ کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے کہتا ہے نویت کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا انجام بہت برا کردے والا ہوں لیکن ودیمہ بھی آگے سے چپ نہیں رہتی اور کہتی ہے کہ سالار سے شادی کے بعد مجھ میں ایک حوصلہ اور طاقت آ گئی ہے کہتی ہے نویت سے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو میں تم سے کسی صورت نہیں ڈرتی تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو لیکن نویت بدلے کی آگ میں اپنی بیزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے ودیمہ سالار اور مظفر صاحب اب صلاح کرنے لگے ہیں یہ بھی مظفر صاحب کی ایک چال ہے کہ وہ ودیمہ کو ہمدردی سے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اور نویت کو بیش دیں گے جب ودیمہ اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو نویت بھی آ جائے گا اور کہے گا کہ کوئی بھی آگے کچھ بھی کر سکتا ہے خبردار جو تم نے اپنی آواز نکالی تو اور ودیمہ کو کوئی کچھ بھی نہیں بولنے دے گا اور ودیمہ کو کٹنیپ کر لے گا اس کے موں پر رومار رکھ کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اپنے ساتھ جب سالار گھر آتا ہے تو اس کو آوازیں دیتا ہے لیکن اس کو ودیمہ نہیں ملتی اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ودیمہ اکیلی تھی کہیں سے وہ کٹنیپ نہ ہو گئی ہو یہ نویت ہی ہوگا جس نے ودیمہ کو کٹنیپ کیا ہے وہ نویت کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو دھمکی دے کر آتا ہے کہ اگر اس نے ودیمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور یہ اب پولیس کیس ہے ودیمہ کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہاری ایف آئی آر کٹوا دوں گا تم اور تمہارے بندے پولیس کے حوالے کر دوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب تو نویت کے والدین انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے اکلوتے بیٹے کو کچھ ہو گیا یا پولیس پکڑ کر لے گئی تو کیا ہوگا موسیقی